سلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں امیف انگلیس چینٹر سے تو سٹوڈنٹ آگ جو ہے وہ ایکسرسائز ٹین پوائنٹ فور کریں گے اور امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے آخری کی ایکسرسائز جو بھی ہیں ہمارے پاس بک میں وہ امپورٹنٹ ہے پیپرو کے لیے ٹھیک ہے تو اس سے پیپر آ سکتا ہے اس ایکسرسائز سے اور یہ تھیورم آ سکتا ہے یا یہ تھیورم ٹھیک ہے دونوں تھیورم تو تھیورم ٹین پوائنٹ ون پوائنٹ فور بھی کریں گے اور جو ایکسرسائز ٹین پوائنٹ فور میں جو تھیورم دیئے میں ون ٹو اور جو تھیری جو کوشن نمبر دیا ہوا ہے ان تینوں سوالوں کو میں آپ کو انشاءاللہ کرا دوں گا اور ان کی جو سولف ہے وہ بھی آپ کو پروائٹ کر دوں گا تو تھوڑا سا جو ہے وہ آسان سوالات کر کے کراؤں گا یعنی ان کو تھوڑا سا آسان بناوں گا آپ کے لئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اور کیا بات بیان کی جا رہی ہے یہ بھی آپ ایزیلی سمجھ سکیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے گا انشاءاللہ یہ بک بس ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے کچھ چیپٹر رہ گا ہے اور بہت سے تو ایسے بھی چیپٹر ہیں آگے جس میں صرف ایک 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 سائز ہے تو چلیں اب جو ہے اپنا تھیورم شروع کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ گروپ میں اٹھ ہونا چاہے تو کانٹیک کر لیجئے گا گروپ میں آپ کو اٹھ کر لیا جائے گا گروپ کی فیس سال میں ایک بار دینی ہے اس فیس کے اندر آپ کو نوٹس اور گائٹ اور تمام جو چیزیں ہیں بککا پیڈیا پر تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو چلیں آئیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے کہا جا رہا ہے سوال وہ دیکھتے ہیں The mediums of a triangle اچھا اب یہ mediums کیا ہوتا ہے triangle کے دیکھیں بہت easy ہے medium وہ line ہوتی ہے جو کہ کسی بھی angle سے نکلتی ہے اور سامنے والی side کو midpoint پر cut کرتی ہے پھر بتاتا ہوں median کونسے line ہوتی ہے وہ line ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس کسی بھی angle سے نکلتی ہے اور سامنے والی side کو midpoint پر cut کرتی ہے تو چلیں اس میں بنا کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ median ہوتی کس طرح سے ہیں تو یہ جو ہے وہ میرے پاس ایک page ہے میڈین بتا رہا ہوں کیونکہ میڈین بہت زیادہ important ہے اگر میڈین کا concept سمجھ نہیں آیا تو یہ پورا کا پورا theorem نہیں سمجھا پائے گا تو بہت ہی چھوٹا سا concept ہے میڈین کا یہ triangle ہے ہم اچھی طریقے سے بات جانتے ہیں ٹھیک ہے اب triangle کی آپ کو definition پتا ہے جس کے تین انگل ہو اچھا یہاں سے یہاں سے جو line نکلے گی نا انگل سے اور بیچ میں جو midpoint پہ cut کرے گی وہ میڈین ہوگی آپ کے پاس کیا ہوگی وہ میڈین اچھا ہے a b c یہ میں نے جو ہے وہ sides کو نام دے دیا angles کو نام دے دیا ہے ٹھیک ہے تو angle c سے line نکل لہی ہے side جو a b ہے اس کو بیچ میں cut کر رہی ہے اب midpoint آپ کو پتا ہے کہ بیچ کا حصہ ٹھیک ہے midpoint کیا ہوتا ہے بیچ کا point یا بیچ کا حصہ کہہ لیجئے تو جب midpoint پہ کوئی چیز کاٹی ہے تو دو حصوں میں برابر کاٹ دیتی ہے جیسے کہ اب یہ midpoint پہ کاٹا ہے یہ d بن گیا point تو a اور d کا جو distance ہوگا وہی distance d اور b کا ہوگا کیوں کیونکہ d midpoint ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یہاں سمجھانی تھی اب یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی مشکل نہیں ہوگا اچھا تو کہہ رہا ہے کہ ایک میڈین ہے ٹھیک ہے میڈین سے پلولر کا آ جا رہا ہے اس لگاوہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھی طریقے سے تھوڑا سمجھ اس کا اور zoom بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سمجھ اس کا zoom بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھی طریقے سے نظر آئے اچھا یہاں پر میڈین آپ نے دیکھ لیا اچھا میڈین کے بعد یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ are congruent دیکھیں یہاں congruent نہیں کہا جا رہا ہے congruent کہا جا رہا ہے اچھا اب congruent کیا ہوتا ہے congruent وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر جو ہے یہ points آپس میں ملتے ہیں points of congruency بھی کہا جاتا ہے congruent جو ہم نے پڑھا وہ الگ ہے آپ یہاں پر spelling میں بھی فرق دیکھ سکتے ہیں congruency congruency یا اسے جو ہے وہ end بھی پڑھا جا رہا ہوتا congruency ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ congruent and their points of congruency is the points of intersection of the each median اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو median ہیں نا یعنی یہ اے سے جو ڈ پر آ کر ایک لائن مل رہی ہے یہ بھی ایک میڈین ہے اور ب سے ایک لائن شروع ہو رہی ہے ای پر مل رہی ہے یہ بھی ایک میڈین ہے اور سی پر سی سے جو ایف پہ جا رہی ہے یہ بھی ایک میڈین ہے تو یہ تینوں لائن جو ہے نا ایک دس رے کو ٹرائی سیکشن کر رہی ہیں یہ آپ نے پروف کر کے بتانا ہے اچھا اب ٹرائی سیکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو بائی سیکشن کا مطلب تو پتا تھا بائی سیکشن کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک لائن کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دینا ٹھیک ہے یہ بائی سیکشن ہوتا تھا ٹرائی سیکشن کیا ہوتا ہے اسی جیسا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے کہ ایک لائن کو ایسے تقسیم کرنا کہ جیسے یہ ٹوٹل جو لائن تھی وہ 3 سنٹی میٹر کی تھی تو آپ نے ایسا اسے کاٹا اس لائن کو کہ یہاں پر 1 سنٹی میٹر بج گیا اور یہاں پر 2 سنٹی میٹر بج گیا اسے کہتے ہیں ٹرائی سیکشن ٹھیک ہے اسے کیا کہتے ہیں ٹرائی سیکشن کہ لائن کو ایسے کاٹنا ہے کہ ایک طرف ایک سنٹی میٹر بج جائے دوسری طرف دو سنٹی میٹر بج جائے تو یہ جو لکھا ہوئے نا کنکروینٹ تو اس کو جو ہے پرنانس کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے لیکن اسے کنکروینٹ پڑھئے گا کنگروینٹ نہیں پڑھئے گا ٹھیک ہے اس پیرنگ میں فرق ہے اچھا آپ آگے کہاں جا رہا ہے تو یہ ہم نے پڑھ لیا سوال ٹھیک ہے آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جہاں پر یہ تینوں لائنس ملنا ہی ہے وہ ٹرائی سیکشن ہے یعنی کہ وہاں پر جو لائنس ہے وہ 1 اور 2 سنٹی میٹر میں کٹ رہی ہیں یہ میں آپ کو بتانا ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں آپ نے بتانا ہے تو یہ کیا لکھا ہوئے گیون میں اے بی سی اچھا یہ یہاں پر بھی سوال اسی سے مدد سیل ہوں گے 1 2 3 اسی تھیورم کی مدد سے تو لکھا ہوئے اے بی سی اچھا اے بی سی کیا ہے آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے ان وچ میڈین جس میں میڈین کیا ہے بی ای اچھا میڈین میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لائن جو کسی انگل سے لکھنے اور برابر والی سائٹ کو میڈ پوائنٹ پر کٹ دے یعنی دورابر توڑ دے یہ ہوتی ہے میڈین اچھا ای سی ایف سی ایف آپ کو یہ میڈین نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سی ایف آپ کو جو ہے وہ ایک اور میڈین نظر آ رہا ہوگا اچھا آپ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہوئے ہیں اچھا یہ سی سی ایف ایک میڈین ہو گیا اچھا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی اچھا یہ جو دونوں میڈین ہے کہاں پر مل رہے ہیں آپ پر میں کے ایف اور سی بی اور ای ایک میڈین ہے یعنی ایک لائنس ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کس طرح کی لائنس ہوتی ہیں وہ دونوں لائنس کہاں پر مل رہی ہیں تو آپ بولیں گے سر جی پر ایک دوسرے سے مل رہی ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ملتی بھی اور اے اور ڈ بھی جو ہے وہ جی پر مل رہے ہیں ٹھیک ہے یا اے اور اچھ کہہ لی جی یہ بھی جی پر مل رہے ہیں اچھا پروف کیا کرنا ہے اے جی اے جی کا ہے اے جی یہ رہا پروڈیوس بائسیکٹس بی سی اس ڈی یعنی اے جی جو ہے وہ بائسیک کر رہا ہے اچھا آپ کے پاس یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اے اور جی ہے یہ پروڈیوس کیا مطلب آپ نے جو ہے یہاں پر ایچ کو پروڈیوس کر جائے گا یہاں پر اب کس طرح پروڈیوس کیا جائے گا وہ میں بتا دوں گا اب اے جی اور یہاں پر ہمارے پاس ہے بی سی تو یہ جو اے جی ہے نا یہ بائسیک کر رہا ہے بی سی کو اب کس طرح سے اے جی یعنی جی کو جو ہے ہم ایکسپینڈ کریں گے اور اچھ تک بنائیں گے اب یہ یہاں پر ہم کنسٹرکشن میں پڑھیں گے اس چیز کو اینڈی اچھا یہاں پر وہی بات میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس دہ پوائنٹ آف ٹرائسیکشن آف ایچ میڈین کہ یہ جو ہے وہ جی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر تینوں میڈین آف پسAct Tricections ہو رہی ہے کیا رہے ہیں یعنی جو ہے وہ ایک اور دو میں ٹوٹ رہی ہیں ایک centimeter اور دو centimeter میں ٹوٹ رہی ہیں مطلب پوری لائن تھی یہاں پر جی پہ ایسے آکے کٹ رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ایک حصہ بچ رہا ہے اور دوسری طرف دو حصہ بچ رہے ہیں チرائی سیکشن کا مطلب ہوتا ہے ٹرائی سیک کا مطلب ہوتا ہے تین حصوں میں توڑ دینا لائن کو یعنی ایک بچنا ایک طرف اور دو سامنے بچنا اچھا اب آگے کہا جا رہا ہے کہ draw CH اچھا یہ ہے میرے پاس CH CH کو draw کیا اور EB میرے پاس کہا ہے E اور B یہ CEB اور CH CH کو جو ہے میں نے draw کیا اور یہ جو EB اور CH مل رہے ہیں اچھا AD کو بھی جو ہے وہ draw کیا گیا مطلب AD کی بھی لائن بنائی گئی ہے produce in H اچھا اب یہ جو H آ رہا ہے آپ کے پاس اس میں کہہ رہا ہے کہ H کو جو ہے آپ join کر دیں B سے یعنی آپ کے پاس یہ H ہے یہ B سے join ہو گیا تو اسی طرح سے H کو C سے بھی join کر دیا تو یہ H جو ہے ہم نے اپنے پاس سے بنا لیا چیزوں کو proof کرنے کے لئے اچھا اب آگے دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے اچھا triangle دیکھنا ہے آپ نے A C H A C H یہ آپ کو triangle نظر آ رہا ہے A جا میری جو ہے وہ finger ہے A C H ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے اچھا اب آپ کو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر ایک بات کی جا رہی ہے کہ A E تھوڑی سی جو ہے وہ ایک الگ بات کی جا رہی ہے اس میں کہ A E parallel ہے E C کے اچھا یہ رہا آپ کے پاس A E اور یہ رہا E C اب آپ بولیں گے سر A E اور E C تو parallel نہیں ہے یہ تو ایک دوسرے کے سامنے سامنے بن رہے ہیں یعنی ایک کے اوپر ایک بنے ہوئے یعنی پہلے A E بنا ہوئے پھر اس کے ساتھ E C جڑا ہوا ہے تو یہ اس بک کے مطابق parallel کہا جا رہا ہے ویسے تو یہ parallel نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ line تو یہ given میں دیوئے ہیں اچھا کہہ رہا ہے کہ E G آپ کے پاس جو E اور G ہے اس کا جو distance ہے یعنی یہ congruent ہے E اور G CH کے congruent ہے دیکھیں congruent بناوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو sine congruent کا یعنی جتنا distance E G کا ہوگا تو اتنا ہی distance CH کا ہوگا یہ ہمیں construction سے پتا چلا ہے یعنی ہم جب چیزوں کو draw کر رہے تھے تو ہمیں اس وقت پتا چلا جب ہم چیزوں کو بنا رہے تھے اچھا A G congruent ہے GH کے ہمارے پاس یہ A G congruent ہے GH کے یعنی A سے لے کر G تک کا جتنا distance ہوگا اتنا ہی G سے لے کر H تک کا distance تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے By the conversion of theorem 10.1.3 یعنی 10.1.3 مم نے اس طرح کی چیز پڑی تھی تو یہاں پر ہمارے پاس A G پوری line ہے AH line ہے ایک اور G اس کو بیچ میں سے کٹ رہا ہے جب ہی A سے لے کر G تک کا distance G سے لے کر H تک کے distance کے برابر آ رہا ہے اچھا آپ دوسرا ٹرائنگل دیکھتے ہیں ABH A یہ رہ اور یہ رہ B یہ رہ H یعنی یہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو ایک اینگل یہ رہ ایک اینگل B پر ہے ایک اینگل H پر ہے تو یہ ایک ٹرائنگل بن گیا ٹرائنگل ABH اچھا لے کر آئے کہ A G A اور G اس کا distance سیم ہے GH تک یہ ہمیں اوپر بتا دیا تھا proof اب آپ اب آپ ہم نے دیکھ لیا تھا اسے اچھا یہاں پر ہم جو ہے وہ congruency کی definition نہیں لگائیں گے اس بات کو جو ہے وہ دھیان رکھئے گا اچھا آگے لگا بھائے کہ AF A اور F برابر ہے ہمارے پاس FB کے یعنی AF کا جتنا distance ہے اتنا ہی FB کا ہے کیونکہ median آپ کو پتا ہے نا نکل کر جو ہے وہ دوسری سائٹ کو دو عصتوں میں برابر توڑ دیتی ہے اچھا لگا بھائے FG یہاں پر F اور G جو ہے میرے پاس FG اور BH کا distance سیم ہے جیسے کہ EG اور CH کا distance سیم تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی F G اور BH کا distance بھی سیم آیا گا یعنی congruent ہوں گے دونوں آپس میں same shape same size کی ہوں گی by the theorem 10.1.3 کے مطابق جو پیچھے ہم نے پڑا تھا ایک parallelogram بھی بن رہا ہے اس کے اندر آپ کہاں بن رہا ہے وہ دیکھیں بج سی ایچ یہ ہمارے پاس ب جی سی ایچ آپ کو یہاں پر دیکھیں میں یہ چھوڑا سا چھپا دیتا ہوں تو آپ کو parallelogram برابر ہوگا بی جی کے اور اسی طرح سے جی سی برابر ہوگا بی ایچ کے تو یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈائیگونل بی سی اچھا بی سی جو ہے ڈائیگونل ہے اچھا یہاں کہہ رہا ہے جی ڈی دیکھیں میں یہاں پر گلت ہوں دیکھیں یہ جی اور ڈی ہے اسے جی ڈی لکھئے گ میں نے کاٹ اسے کیونکہ اچھ گلت لگا ہوتا تو جی ڈی یعنی یہ جی ڈی جو ہے یہ برابر ہے ڈی اچ کے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس یہ لائن تقسیم ہو رہی ہے ڈی پر یہ جی اچ کی جو لائن ہے وہ ڈی پر کٹ رہی ہے اور کہاں پہ کٹ رہی ہے میٹ پوائن پہ کٹ رہی ہے اسی طرح سے ڈی جو ہے ڈی کے برابر ہے اور اسی طرح سے آپ کے پاس بی ڈی جیسا کہ میں پتہ ہے کہ لائن اے سا ایک میڈین نکلا تھا جس نے تقسیم کیا تھا بی سی کو دو حصوں میں تو اسی طرح سے بی ڈی جو ہے وہ برابر ہوگا ڈی سی کے یہاں پر یہ بات لکی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور پڑھتے آگے پھر یہ ختم ہو جائے گا تو اے ڈی میڈین آف ٹرائنگل اے بی سی تو چھلے ابھی میں نے تھوڑی در بتائی بھی اچھا یہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لائن کو میجر کیا یعنی م کا مطلب ہوتا میجر کرنا تو اے جی کو جب میجر کیا گیا تو وہ جی اے جی اے جی اے پر بتا دیا تھا کہ اے اور اے پوری لائن ہے جی میٹ پوائن ہے تو اے سے لے جی تک کا ڈس س م ہو گا اور جی سے لے کے اش تک اچھا اسی طرح سے اے اور یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ اے جی جی ڈ کے برابر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جی اور ڈ ہے یہ آدھا ہے کس کا یہ آدھا ہے اے ایچ کا صحیح اے جی کا اے جی کا آدھا ہے مطلب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر اس کو ڈی ٹی میں سمجھاتا ہوں اس بات کو اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ اے سے لے کر آپ کے پاس ایچ تک ایک پورا اور جی اور ڈی سی اتنا آ رہا ہے تو یہ آدھا بن رہا ہے ٹھیک ہے ہاف بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لگا ہے تو یہ ہاف ہوگا یعنی یہ اس کے ہاف ہوگا یعنی یہ لائن جو جی ڈی ہے یہ ہاف ہے تو یہاں بھی یہی بات لیکھی ہے جی کیوں ہے وہ جی is the points of trisection جی کیا ہے points of trisection یعنی یہ جی ایک ایسا point ہے جو کہ میڈین کو trisect کر رہا میں نے آپ کو بتایا نا یہاں پر کہ کسی بھی لائن کو ایسے توڑ دینا کہ ایک طرف ایک حصہ بچ جائے دوسری طرف دو حصے بچ جائے اب یہاں پر بھی سمجھ لیجئے کہ ایک حصہ یہاں بچ رہا ہے ایک سنٹی میٹر اور ایک سنٹی میٹر کا حصہ یہاں بچ رہا یعنی یہ تین سنٹی میٹر کی لائن تھی میں نے آپ کو بولا اسے trisect کریں تو آپ کیسے کریں گے اس لائن کو برابر لے لو تو آپ کیا کریں گے trisect کر دیں گے ایک candy کو تین سنٹی میٹر کی ٹوٹل یہ candy تھی ایک سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر اور ایک سنٹی میٹر بچ گیا ٹھیک ہے اس طرح ہوتا trisect کرنا ٹھیک تو یہ trisect ہو گیا تو یہ یہ بات کی ہے تو ag جو ہے وہ آپ کے پاس ڈبل ہوگی ڈی ڈی سے یعنی ag جو ہے وہ ڈبل ہوگی یعنی ag دو ہوگی تو ڈی ج ایک ہوگی ٹھیک ہے یہ بات یہ لگی بھی بھی ہے ٹوائی سے similarly we can prove that g is the points of transaction of b e and c f as well تو اوپر یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات prove کر دی ہے اوپر کہ میں نے آپ بتا دیا تھا کہ یہ b g e جو b e line ہے g g جو ہے اس b e line کو بھی tricep کر رہا ہے یعنی تین حصوں میں توڑ رہا ہے ایک حصہ یہاں بچا دو حصہ سامنے ہے اور f c جو line ہے یا c f جو line ہے یہ g جو ہے اس c f line کو بھی tricep کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات اس میں کہیں جا رہی تھی اب جو ہے وہ theorem کرنا ہے most important theorem جو ہے میں نے آپ کو یہاں پر کرانے ہے یہ رہے آپ کے پاس theorem اور یہاں پر میں آپ کو آنسر جیسے پہلے کروائے تھا نا ویسی کرواؤں گا کیوں کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اگر میں نے آپ کو board پہ لکھوا ہے کیونکہ کافی لمبا solution ہے ایک ویڈیو ہی دیڑ دو گھنٹے کی بن جائے گی اگر چار کا solution لکھ ہوں گا تو میں نے کیا کیا ہے میں نے solution لکھ لیا ہے وہ solution میں آپ دکھا دیتا ہوں آپ چاہے تو اپنے پاس copy میں اتال لی جیئے گا ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے سوال پڑھتے ہیں if three medians of a triangle are congruent کہہ رہے ہیں کہ equal lateral اچھا اس کا theorem میں آپ کو دکھاتا ہوں theorem کہ ہے اس کا theorem یہ رہا ہے یہ آپ کا theorem یہ یہ تھوڑا سا visible ہے اچھ طریقے سے اس کو کم کر لیتا ہوں تا کہ آپ کو اور اچھا دکھا سکو کہ اس میں بات کیا جا رہی ہے بیان ٹھیک بات بیان رکھ دیتا ہوں تا کہ یہ ثوڑا stable ہو جائے copy جو ہے کافی زیادہ لمبی ہے اس لئے تھوڑا stable نہیں ہو رہا چلیں اچھ نظر آرہا ہو گا ٹھیک اس کے نیچے میں ایک book رکھ دیتا ہوں ٹھیک book رکھ دیتا ہوں جس سے یہ سوڑا س لکھ دیا تا کہ آپ کی رہنمائی ہو سکے تو پڑھ لیتا ہیں یہ پہ کیا لکھا ہے کہ if three medians of a triangle are congruent دیکھیں median بتا دیا تھا آپ کو ٹھیک ہے وہ چیز ہے اچھا یہ میں نے خود لکھیں theorem ٹھیک آپ کے لئے آپ کے آسانی کے لئے تو three median ہیں آپ کے پاس a r b q p c three medians congruent ہے یعنی ar کا جتنا distance ہوگا نا ar کی جو value ہوگی وہ c c c p کہہ لی چھے اور وہ b q کی value ہوگی congruent کا آپ کو مطلب پتہ ہے نا اچھی طریقے سے تو یہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے ٹھیک اچھا اب آگے کہتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں آگے یہ کہتے ہیں کہ proved that the triangle isn't equilateral یہ triangle equilateral ہے یعنی یہ proof کرتے ہیں آپ equilateral میں نے بتایا تھا آپ کیا ہوتا ہے وہ triangle جس کی تینوں sides برابر ہوں تینوں angle برابر یعنی a اور c کا جتنا distance آگا اتنا ہی distance a اور b اور c کا بھی آگے گا ٹھیک equal lateral کی definition یاد رکھئے گا اور آپ یہ triangle دیکھ بھی سکتے ہیں equal lateral triangle ہے تیر کی shape میں بناؤ ہے تیر کا arrow ہوتا اچھا given کیا ہے given تو آپ triangle abc triangle abc is a triangle اور ساتھ ساتھ یہ بھی بول دیا تھا کہ b ar bq bq یا qb کہہ لی جی ہے bq کہہ لی جی بات ایک کی ہوگا bc same ہے یعنی جو ہے وہ medians ہیں اور medians ہونے کے ساتھ یہ same shape کے lines ہیں یعنی اگر آپ ar distance نکال لیں گے تو pc کے برابر ہی آئے گا اچھا ایک بات بتا دوں بچے confused ہو جاتے ہیں اس چیز میں کہ pc لکھیں یا cp لکھیں آپ کی مرضی ہے pc لکھیں یا cp لکھیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے یہ lines congruent ہونے کے ساتھ median بھی ہیں یاد رکھ کہ بہت important یہ clue دیا ہوئے یہاں پر اور بات بتائی ہوئے the trisection points of these median is o اچھا یہ points ہیں یعنی یہ line ہے وہ کہاں پر trisect کر رہی ہیں ایک دوسرے کو اوپر پر پڑھ رہا تا بھی ہم یہ بات کہہ رہا ہے so dead pc کا distance ہو گ pc congruent ہو گی pc کی length same ہو bq کے اور bq کی length same ہو ar کے ٹھیک ہے اچھا اب proof کیا کرنا abc is an equilateral triangle اور ab bc ac یعنی اگر آپ equilateral triangle proof کر رہا ہیں تو کیسے proof کریں کہ اب ab برابر آنی چاہیے تینوں sides کی length اگر برابر آ گئیں تو یعنی یہ triangle جو ہے ہمارے پاس ایک equilateral ہے ونہ نہیں اب آجاتے ہیں ادھر کوئی construction نہیں کرنی direct statement reasons نہیں اچھا اب جو ہے وہ دو triangle کو آپس میں compare کیا جا رہا ہے اور congruent nc کی جو ہمارے پاس طریقے کار تھے وہ لگا جا رہے ہم نے congruent جو پڑھ تھا وہ لگا جا ہے ایک triangle ہے c p b اب آپ سوچیں کہ c p b بن کھا رہا ہے triangle اچھا دیکھیں اس سے بہت آسان ہو جاتا بچوں کو چیتوں کو سمجھ میں جو میں بتا دیتا c p b نظر آگیا triangle c چلیں تھوڑا سا میں اس کو zoom کم کر دیتا ہوں ٹھیک اس کا تھوڑا سا zoom کم کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آ سکے چلیں تو تھوڑا zoom بڑھ گیا یہ تھوڑا سا zoom اس کا کم کر دی تا کہ triangle بھی visible رہے اور جو لکھا وہ بھی visible رہے بھی ایک triangle یہ رہا c p b اور ایک رہا c q b دو triangle آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں پھر بتاتا ہوں c p b اور c q b ٹھیک ہے q b b c کے برابر ہے یہ ہمیں given تھا نا یہ median ہے اور same جو ہے وہ median congruent ہے کہ تا نا بات کی median congruent ہے given میں تھا ہمارے پاس تو b q یا q b کہ لیجیے q b جو برابر ہے p c کے given تھا اچھا دونوں triangle میں ایک line common آ رہی ہے b c b c اچھا angle one angle two یعنی اگر یہ دو lines برابر ہیں angle برابر بن رہے ہوں گئے یعنی c p برابر ہے b q کے angle بھی same بن گے تو کہہ رہا ہے angle opposite congruent sites m qb and m c p c یہ angle بھی آپس congruent ہے یہ دونوں one اور two angle جو یہاں بن رہے ہیں اچھا اب جو ہے وہ آگے move کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دو sites یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ دو sites برابر آگئی ہیں ایک angle برابر آگیا ہے تو congruency کی definition لگ گئی ہمارے پاس یعنی کون سا postulate لگ گیا double s a postulate یا s a postulate لگ گیا جس کے مطابق اگر دو site اور ایک angle برابر آجائیں تو دونوں triangle آپ اس میں congruent ہو جاتے ہیں تو بلکل وہ ہوا ہے یہ congruent ثابت ہو گئے ہیں ہمارے پاس تو ہم congruent قرار دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم congruent قرار دے دیا تو q c جو ہے ہمارے پاس یعنی یہ q c برابر آئے گا p b کے برابر ہوگی میں نے پڑھا اچھی طریقے سے q c جیسی جو site وہ دوسرے triangle میں کون c ہے تو آپ بولیں گے سر یہ p b ہی نظر آرہی ہے تو q c p b کے برابر ہوگی ٹھیک تو congruency corresponding sites congruent triangle corresponding پڑھا جیسی مطابقہ رکھنے والی site جیسے دو tunes ہوتے تو آپ بولتے نا ایک جیسے ہیں تو اسی طرح سے ایک line بھی ایک جیسی ہوتا corresponding آ جاتا ہے بہت simple کر بتا رہا ہوں اچھا پھر کہتے ہیں کہ a c congruent ہے ab کے اب کیسے اس کو بھی دیکھتا ہوں a c congruent ہے ab اچھا یہ بات آپ کو کیسے پتہ چل لئی ہے کہ یہ دونوں آپ میں ایک دوسرے کے congruent ہیں دیکھیں a q midpoint ہے a q یعنی q midpoint ہے a c کا to اگر ہمارے پاس q اور اگر ہمارے پاس c q برابر ہے b p کے تو اسی طرح سے یہ p a ہے اور q a ہے یہ اس کا midpoint ہے تو یہ برابر ہوگا اگر یہ برابر ہے یہ دونوں برابر ہیں تو یہ چیز بھی برابر ہوگی a p اور a q کیوں کیونکہ p اور a midpoint ہے جس طرح سے p اور b midpoint ہے اے کٹ رہی ہے اسی طرح سے دوسری بھی ہے a b آپ کے پاس پوری لائن ہے p کے آ جانے سے a b عادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ 2 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ a b ڈبل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دو بار a b کو لیں گے نا دو بار a b کی لیں گے تو وہ دو بار p b کی لیں گے نا تو a b کے برابر آئے گی یعنی آپ کے پاس جو value ہے جیسے ab آپ کے پاس ہے یہ لکھتے لکھاتا ہوں ab آپ کے پاس ہے یہ میں لکھ رہا ہوں اب ab آپ کے پاس 2 ہے تو آپ کے پاس p b 1 ہے تو آپ کو جو ہے یہ پر 1 کو multiply کرانا پڑے 2 سے جب جا کر آپ کے پاس یہ p b جو ہے 2 کے برابر آئے گی یعنی آپ کے پاس p b جو ہے double ہونی چاہیے p b کیا ہونی چاہیے double ہونی چاہیے ab کے مقابلے میں یعنی ab کا ایک حصہ p b کے دو حصہ کے برابر ہوگا p b p ب ٹھیک 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 یعنی اس کی length اگر 2 ہے تو اس کی length 1 ہوگی c جو ہے a c a b k congruent ہے تو اسی طرح سے b c b congruent ہوگی ٹھیک ہے اور b c آپ نے بھی پڑھ لیا ہے کہ b c congruent ہے پیچھے پڑھا تھا نمی ب c common ہے ٹھیک ہے by combining equation 1 equation 2 equation 1 equation 2 combine kia equation 2 equation 2 equation 1 پیچھے تھی ہمارے پاس تو یہاں پر لکھا بھائے so the a b c is an equilateral triangle to a b b c a b b c a c a c congruent ہا گئے ہیں تینوں sites تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ triangle equilateral ہے برابر ہوگا اور b c جو ہے وہ a c کے برابر ہوگا تو تینوں چیز آپ میں برابر ہوگئے ٹھیک ہے اس میں کوئی confusion کی بات نہیں اچھا question number 2 سمجھ کے کرنے والے یہ دیا وا آپ کو question number 2 میں triangle بنا کر triangle point آپ کو سمجھ نہ رہے میں تو ایک یہ ہے وہ point ہے میڈین ہے تو tricek کر رہا ہوگا یہاں پر میڈین ہے میڈین ہے آپ کے پاس P B تو یہ جو ہے وہ ٹرائسک کرنے والا point ہے اور یہ A Q تو یہ دیکھتے ہیں کہاں لکھا ہے اس کا تھیر رہا میں نے رہا چلیں یہ question number 3 ڈی بھی کروں گا ٹھیک میں پورے questions کراتا ہوں اپنی طرف سے پوری محنت کرتا ہوں مجھے پتا ہے بچوں کو پڑھنے کا جب مزہ آتا ہے جب انہیں تمام چیزیں ایک جگہ ملے تمام questions کے جواب بات تو آپ لوگ بھی چینل کو سپورٹ کرتے رہا کریں اور سبسکرائب کرا کریں اچھا نوٹس چاہیے ہوں تو بتا دوں کہ انگلیش اسلامیت اردو کے مل جائیں گے متمیٹکس کے بنے نہیں بنے گے تو بتا دوں گا ٹھیک الگ ویڈیو بناؤں گا اور دکھا بھی دوں گا نوٹس کس طرح یہ سوال پڑھ دیتا ہوں دا میڈین دا میڈین پی بی اور کیو سی کیو سی آر ای 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 سی سی ویزی بل ہو آف ٹرائنگل پی کیو آر میٹ این پوائنٹ جی شو ڈی ای دا سینٹرویٹ آف پی کیو آر سینٹرویٹ کیا ہوتا سرکل کا سینٹر تو آپ کو پتا ہے سرکل کے جو بیچ کا حصہ ہوتا ہم سینٹر گیا جاتے سرکل کا تو آپ کو پتا ہے اچھا ایک ٹرائنگل ہے نا ٹرائنگل ٹرائنگل کا بھی ایک سینٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ایک سینٹر بن رہا ہوتا ہے جہاں سے اگر ڈسنس نکالتے تو سین آرہ ہوتا ہے تو اسے سینٹر آجاتا ہے یہ سینٹر ہوتا ہے یہ پوائنٹ دیکھیں یہ بنا بھی رہا ہوں میں پوائنٹ سینٹر اچھا اب یہ ڈائریک نہیں نکال سکتے ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سوچا ہمارے ہاتھ میں آگیا تھوڑا کمپلکیشن تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اچھا یہ میری بک رکھی ہوئے نیچے جو میں سپورٹ کے لئے رکھی ہے تو آپ لوگ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی اور بک ہے تو یہ تھوڑا سکو سوال میچ کر رہی تھی سوال اکسپریئن بھی کر دیتا ہوں کہ میڈین بی سی میڈین ہے پی سوری پی بی میڈین ہے یہ دیکھیں پی اور بی لکھا ہوئے میڈین میڈین پتہ تھا نا ایک اگل سے نکلے دوسرے والی سائٹ کو بائی سیپ کر دے یعنی بیچ میں سے رہی ہے اے پر توڑ رہی ہے بیچ میں سے ٹرینگل کیا بولنے ٹرینگل ہے ہمارے پاس پی کیو آر یہ پورا ٹرینگل پی کیو آرہ ہے اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو میڈین سے وہ جی پر مل رہے ہیں دیکھیں یہ آر اے میڈین پی بی میڈین کیو سی یا سی کیو میڈین جی پر مل رہے ہیں تینوں لائن پر آپس مل رہے ہیں جی پر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس ٹرینگل کا یعنی یہ ٹرینگل پی کیو آرہے ہیں اس کا سی ٹرینگل کا سنٹر سمجھ لیجئے کہیے کہیے ٹرینگل کا سنٹر یہ کی جی سنٹر سنٹر کیا ہوتا پھر کہیے کہ ٹرینگل کا سنٹر سنٹر آرہے ہیں اچھا ای بی سی اچھا ٹرینگل آپ کو کیا دیا ہو ایک بی سی دیا ہے آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بی برابر ہو گا کیو سی کے اوپر کہہ دی تھی یہ بات انہوں نے ساتھ ساتھ انہوں نے کہ دیا کہ یہ برابر ہو گا ر کہ لیجی تین اپس میں کونگروینٹ ہے اور کونگروینٹ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوئے شیپ سیم شیپ سیم سائز ٹھیک ہے سیم شیپ تو ہیں لائنے ہیں اور سائز بھی سیم لیند بھی سیم ہوگی جی جی سنٹر آف بھی سی اچھا بی کو اب ہم یہاں پر اندر ایک ٹرائنگل بنا رہے کنسٹرکشن کر رہے کیونکہ ہمیں ثابت کرنا اس بات کو ایسے ڈائریک نہیں کر پائیں گے تو بی کو سی سے جوڑ دیا سی کو اے کے ساتھ جوڑ دیا سی وی اے اور اے کو جوڑ دیا بی کے ساتھ یہاں پہ یہ لکھا بی ٹھیک ہے تو ایک اور ٹرائنگل اندر فارم ہوگیا آپ نظر آرہا ہوگا آپ کو بنتا ہو ٹرائنگل کے اندر ٹرائنگل بن گیا ٹھیک اس طرح سے ہمارے پاس اچھا اب ہمیں جو وہ چلیں میں اوپر کرتا رہوں اور سمجھاتا رہوں گا اچھا یہاں پر کہتے ہیں کہ پی جی اور یہ جی ہے ٹھیک ہے پی جی جو ہے وہ کیوں جی کے سیم ہے یعنی جتنا پی جی کا ہوگا اتنا ہی دیسٹنس کیوں جی کا بھی ہوگا ٹھیک ہے اور اتنا ہی دیسٹنس آر جی کا بھی ہوگا یعنی یہ جو پوائنٹ ہیں یعنی جو پی جی اس کا بھی دیسٹنس سیم آر جی اس کا بھی دیسٹنس سیم ہوگا بائی یوزنگ ڈیفنیشن آف میڈین میڈین کی دیفنیشن کے مطابق کہ اگر تین لائنز ہیں اور تین میڈین سے ایک جگہ پر کٹ رہی جی پر آکے مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے اچھ طریقے سے بائی یوزنگ ڈیفنیشن آف میڈین یوزنگ ہم نے استعمال کیا ڈیفنیشن آف میڈین کو اچھا اب اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس میں کہا کہا جا رہا ہے ٹھیک یہ جو ہے وہ میڈ پوائنٹ ہے یعنی یہ ب سی اے جو ہے وہ میڈ پوائنٹ ہے کس کا کیو آر کیو آر کا اور آر پی کا اور آپ کے پاس پی کیو کا پی کیو کا اچھا اب تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے ہوں گا اپنا امید کرتا ہوں لیکن میں سمجھاتا ہوں بات کیا ہو رہی ہے مجھے پتا ہے کہ کہ بات جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے یہ میڈ پوائنٹ ہے میڈ پوائنٹ کیسے ہے کہ میڈین تھا میڈین نے آکا بی پہ کٹ کیا تھا بی پہ جب بھی کٹ کرے گا دوسری سائٹ دوسر برابر سی پی کے لیند کے پی اے کی لیند سے مجھ جائے گی اے کی لیند کے ٹھیک ہے تو یہ بی کیا ہے میڈ پوائنٹ ہے سی کیا میڈ پوائنٹ اے کیا میڈ پوائنٹ ہے اچھا سوری میں نے یہاں پر اوپر نہیں کیا بھی تک یہ دیکھ لیجئے گا میں نے اوپر گھرے بغیری سمجھا رہا تھا یہ دیکھ لیجئے گا یہ بی سی اے جو ہے میڈ پوائنٹ ہے اچھا یہ گی بی گی میڈ تھا بتا دیا تھا میں ایک بات یاد رکھئے گا یہاں پر ٹرائنگل کے لیے یہاں پر اس ٹرائنگل کے لیے بھی یہ جو ہے وہ سنٹروائید بن رہا جی یعنی اے بی سی ٹرائنگل کے لیے بھی جی سنٹروائید بن رہا کیسے کہ جب آپ کے پاس تین سیم سائٹ ہیں تین سائٹ اور ان کے میڈ پوائنٹ سے ایک ٹرائنگل بنے گا یہ تین سیم سائٹ a p r p q q r تین سیم سائٹ اور ان کے میڈ پوائنٹ سے ایک اندر ٹرائنگل بن رہا ہے تو یہ بیچ کا جو آپ پاس پوائنٹ ہوگا یہ سنٹروائید کا پوائنٹ ہوگا یہ ہی لکھا یہ پر ہ لکھ دیا میں نے g لکھا جائے ایسا qr triangle a b c p qr a b c triangle ٹھیک ہے تو یہ بات پروف ہوگئی اور یہ کیسے پروف ہو رہی ہے کہ تین سیم سائٹ تھی اور میڈ پوائنٹ سے ایک اور triangle بنا تو جو بیچ کا جو بیچ کا جو ہمار پاس سینٹر بنے گا وہ سینٹروائید ہوگا triangle کا اچھا اب جو ہے یہ سوالات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سوال کو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سوال کیسے ہوگا آسان سوال ہے تھوڑا مشکل نہیں سب سے پہلے میں سے میچ کرا دیتا ہوں کہ یہ سوال نہیں ہے دوسرے دیکھیں یہ سوال آپ کے پاس یہ تھیورم یاد رکھی ہے اس تھیورم دے لیندھ جی ڈی 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 اچھا ان دا گیون فگر کہہ رہے ہیں کون سا فگر کی بات ہو رہی ہے ایک فگر تو یہ بھی دیا ہو ہے لیکن اس کے اندر اگر آپ دیکھ ہیں تو آپ کو جی دی تو مل جا گا لیکن ڈی 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 تو ہی نہیں بلکہ ڈی کا پوائنٹ ہی نہیں اس میں اس فگر کی بات نہیں کر رہے ہے اس میں دیکھیں دی بھی ہے جی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو میں نے سمجھ تھا نا کہ یہ ا اور ڈی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک لائن ہے ا اور ایک لائن ہے اور یہ جی جو ہے وہ ٹرائسیک کر رہا ہے ٹھیک میں آپ بتایا تھا تھوڑی جی ایچ اور جی ڈی آدھ بن رہا ہے لیکن یہ ایچ کے آدھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ condition یاد رکھئے کہ اس condition کا استعمال ہوگا یہ condition کا اس condition کو استعمال کر کریں گے ٹھیک ہے اچھا تو کیون کیا تھا جی ڈی ٹھیک ہے فائن کیا کرنا ہے ای جی 10.1.4 فگر کی ٹھیک ہے گ جی دی ہے وہ 2 سنٹی میٹر ہے پھائن دی لین پھائن 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 کی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں نے کیا لکھا فگر کہاں پہ دیا بھا آپ کو ڈائگرام 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 دی گئی ہے آپ کو ان تھیورم میں 10.1.4 10.1.4 تھیورم کون سا بتا دی تھیورم 10.1.4 تھیورم کون سا بتا دی تھیورم 10.1.4 تھیورم ٹھیک ہے تو پیج نمبر ہے 198 وہ پیج نمبر بھی لکھ دیا میں ٹھیک ہے we will take help اچھا یہ help لکھا ہے میں نہیں ایک بار لکھ دی ہ ہ 10.1.4 سے اچھا تو یہاں پر ہمیں تھیورم لکھنے کا نہیں کہا تھا تو اس لئے ہم نے صرف یہ حصہ اٹھا لیا ہے تو یہ حصہ لکھ دیا ہے آپ کو یہ بات میں پڑھائی تھی تھوڑی در پہلے کہ یہ لکھا آپ کے پاس میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اس پہ بنا دیتا ہوں کہ m a g g h 2 m g d یہ آپ میں برابر ہے ٹھیک ہے کونگروینٹ لکھا باتا ہوں کونگروینٹ کا مطلب آپ کو پتا ہے برابر ہونا یعنی اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ جو چیز ہمیں ڈی بھی نہیں اس ہم اٹھا سکتے ہیں تو یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ a g اگر برابر ہے g h کے تو اسی طرح سے a g برابر 2 d g کے بھی برابر ہے اس لئے میں نے a g دیا ورنی اٹھا دیا a g 2 g d دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا اگر تین بندے کام کر رہے ہیں میں آپ کو ڈو کر گ لگ تین بندے کام کر رہے ہیں اور تینوں کی طاقت برابر ہے تینوں سیم کام کرتے ہیں اگر کسی دن ایک بندہ نہیں آیا تو ایسا تو نہیں کہ کام نہیں کریں گے آپ لوگ دو تو نہیں دیا تھا اس لئے گ میں اٹھا دیا اے جی اور جی دی دیا تو اے جی ایک ایک جی دی اچھا جی دی کی ویلو کیا دی ویلو سینٹی میٹر ٹو پوٹ کر دیا فور سینٹی میٹر ہو گیا ٹھیک یہ آنسر آگیا صحیح آنسر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا سمجھنے میں بہت محنت سے سمجھنے میں بہت سارے کنفیوجن ہو رہی تھی اس سوال میں اور اس سوال میں بڑا پروبلم ہو رہا تھا سمجھیں پوری ایکسرسائز میں بہت سارے پروبلم ہو رہی تھی تو بہت ہی ریسرچ کے بعد بہت ہی چیز سمجھ میں آپ کے لئے سبسکرائب کیا شیئر بھی کر دیا کریں شیئر کیسے کرنا ہے اپنے دوستوں میں اپنے سٹیٹس پر اپنے واتس پر فیس بک پر جہاں بھی آپ شیئر کر سکیں جہاں بھی آپ بہتر لگ کر دیجئے ایک برش شیئر ہم بھی اپنے چینل شیئر کرتے تھے کیوں کیونکہ جو میرے سکھا وہ میں آپ سکھاتا ہوں دیکھیں ان کی محنت ہے جو کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ شیئر کریں گے تو ہمیں بھی سپورٹ ملے گی چینل کو سپورٹ ملے گی اچھا بھی لگے گا اس لئے میں آپ یہ بات کہتا ہوں ٹھیک شیئر کریے گا سبسکرائب کروائیے گا لائک کریے گا ٹھیک اور کروائیے گا بھی اچھا یہاں پر نوٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک چلے میں پیج پہ لکھ دیتا ہوں نوٹس کے بارے میں ہمارے پاس چار نوٹس بن گئے ہیں انگلیش کے اور اسلامیت کے ہنڈرڈ روپیز فیس رکھی ہم نے انگلیش کے نوٹس کی جس میں دو سو دھائیس سو سے زیادہ پیجیز ہیں تو بہت ٹیم لگائیں نوٹس کو بنانے میں فیزکس کے بن مل جائیں گے آپ کو اچھا میت کے انشاءاللہ جلدی بن جائیں گے اور اس کے ساتھ کیمیسٹری کے بھی ہمارے کوچنگ کے کیمیسٹری کے نوٹس بھی جلدی بن جائیں گے وہ بھی پروائیڈ کر دوں گا جب بنیں گے تو اس کی فیز بھی اسی وقت بتا دوں گا تو اگر یہ چاروں نوٹس آپ کو چاہیے ہو تو 400 جو ہم نے اس کی فیز رکھی ہے اور گروپ میٹ ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں گروپ میٹ ہونے کی فیز آپ سال میں ایک بار پی اگر آپ کو کچھ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی تو آپ پوچھ لیں گے ٹھیک اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھ لے گا